رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہوانات پر رحم انسان تو انسان ہے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض رحمت سے ہیوانات بھی مستفید ہوئے عرب میں ہیوانات پر ظلم کرنے کا عام رواج تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بے زبانوں پر ظلم موقوف کرا دیئے اونٹ کے گلے میں کلاوہ لٹکانے کا دستور تھا اس کو روک دیا زندہ جانوار کے بدن سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیتے تھے اور اس کو پکا کر کھاتے تھے اس کو منع کر دیا جانواروں کی دم اور گردن کے بال کاٹنا موقوف کر دیا اور فرمایا کہ دم ان کا مورچل اور بال ان کا لحاف ہے جانواروں کو دیر تک دھوب میں باندھ کر کھڑا رکھنے کی بھی ممانت فرمائی اور فرمایا کہ جانواروں کی پیٹھوں کو اپنی پوشتگاہ اور کرسی نہ بناو اسی طرح جانواروں کو بامی لڑانا ممنوع قرار دے دیا ایک دستور یہ تھا کہ کسی جانوار کو باندھ کر اس کا نشانہ بناتے تھے اور تیر اندازی کی امش کرتے تھے اس سنگدیلی کی اکتان ممانت کر دی ایک مرتبہ راستے پر چلتے ایک گدھے پر نظر پڑی جس کا چہرہ داگہ گیا تھا فرمایا جس شخص نے اس کا چہرہ داگہ ہے اس پر اللہ کی لہنت ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر جا رہے تھے ایک جگہ قیام فرمایا وہاں ایک پرندے نے انڈا دیا تھا ایک شخص نے وہ انڈا اٹھا لیا چڑیا بے قرار ہو کر پر مار رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کا انڈا چھین کر کس نے اس کو عذیت پہنچائی ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ حرکت ہوئی آپ نے فرمایا اسے لے جا کر وہیں رکھ دو ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں چادر میں چھپے ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے آپ نے دریافت فرمایا تو عرض کی کہ ایک جہاڑی سے آواز آ رہی تھی میں نے دیکھا تو یہ بچے تھے میں نے ان کو نکال لیا بچوں کی ماں نے یہ دیکھا تو وہ بے قراری سے میرے سر پر منڈلانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور بچوں کو پھر وہیں رکھاؤ ایک بار راستے میں ایک اونٹ نظر سے گزرا جس کے پیٹ اور پیٹ بھوک کی شدت سے مل گئے تھے فرمایا ان بے زبانوں کے مطالق اللہ سے ڈرو مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین آقاسی اپنے ان اشار میں کی وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مسیبت میں گہروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا گم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا مابا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطاکار سے درگزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیرو زبر کرنے والا قبائل کو شیرو شکر کرنے والا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسکہ ایک کیمیا ساتھ لائیا موسیقا موسیقا